زبید بن حارس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے شعبی سے سنا ان سے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید العزاہ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکاون ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروہ نے ان سے ان کے باپ عوروہ بن زبیر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انسار نے بعض کی جنگ کے موقع پر کہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو باون